بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے کہ تحریک انصاف نے ایک اور انتشار کا پروگرام بنا لیا ہے طلبہ تحریک کا اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا جی بنگلدیش کی طرز پر ہم طلبہ تحریک کا اعلان کرتے ہیں ایک ادھر اعلان ہوئے اور ایک ادھر وڈے گھر کی طرف سے بھی اعلان ہو گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ اعلانات ٹکراتے کہاں ہیں آپس میں اب کی بار میں معلومات کی بنیاد پر جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اسے ذرا محفوظ رکھئے گا تاکہ یہ بوقت ضرورت کام آ سکے یہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آ سکے آج آپ کے ساتھ ایکسکلوسیو معلومات شیئر کرنی ہے بجندی سے آپ چینل سبسکرائب کیجئے جہاں گھنٹی کا نشان بنا وہ سے پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک مہنچتی رہے ہمارے وارٹر پراجرس لگ رہے ہیں ساری خبریں سنیئے آپ کا رائٹ بنتا ہے لیکن پیاسوں کو ساتھ ساتھ پانی بھی پلائیے اور وہ اللہ کے گھر کے سامنے لگ رہے ہیں وضو کر رہے ہیں لوگ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے پی رہے ہیں نہا رہے ہیں اور خواتین بھی وہیں سے بھر بھر کے لے کے جا رہی ہیں تو جوڑوں کا پانی پینے والے وہ جو پیاسی انسانیت وہ آپ کی راہ تک رہی تھی اور اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے اب وہ پیاس گج رہی ہے یہ نمبر بھی ڈسپلی ہو رہا آج ہے یہ سب سے پہلے تحریک انصاف کے افیشل پی ٹی آئی اکاؤنٹ سے یہ ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ انصاف سٹوڈنٹس فیڈریشن آئی ایس ایف نے ملک میں طلبہ تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے عمران خان اور تمام سیاسی اسیران کی رہائی سمیت آئین کی فوری بحالی پر مبنی پانچ مطالبات پیش کر دیے گئے ہیں آئین و قانون کی بالدستی نمبر ایک آئین و قانون کی بالدستی نمبر دو عمران خان و سیاسی اسیران کی رہائی نمبر تین طلبہ یونین کی بحالی طلبہ یونینز کی بحالی نمبر چار فیسوں میں تیس فیصد کم ہی کی جائے فیسوں میں فیسوں کی املاوی غلط لکھی ہے فی یہ سواد و نونغنا لکھا ہے سین کی بجائے جبری اغوا و گمشدگیوں کا سلسلہ روکا جائے سلسلہ بھی غلط لکھا ہے نمبر چھے بجلی کی قیمتوں میں فیل فور کم ہی کی جائے کم کی جائیں بجلی کی قیمتیں فیل فور کم کی جائیں فیل فور بھی غلط لکھا ہے ہم ملک بھر میں طلبہ تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تمام طلبہ یونینز کے پاس جائیں گے اچھا یہ اعلان ہو گیا جناب میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ذرا سنبھال کے رکھیے گا اب میں ایک دوسری تحریر بھی پڑھ رہا ہوں وہ بھی پی ٹی آئی افیشل اکاؤنٹ سے ہوئی ہے اور کہتے ہیں کہ ستر فیصد طلبہ ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں نوجوان بے رزگار ہیں معیشت کا پیہ جام ہو چکا ہے ملک میں آئین عملی طور پر موطل ہے ملک میں آئین کی بالا دستی اور فارم فورٹی سیون کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ملک بھر میں نکل رہے ہیں مرکزی کنوینر آئی ایس ایف چودری ارسلان اب ذرا میں نے کہا نا آپ نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے اور اس کو آپ نے بہت ہی میرے اس ویلاغ کو اس ویڈیو کو بہت ہی سنبھال کے رکھنا ہے میں معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے کہ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت کو طلبہ نے شکاست نہیں دی اس کو فوج نے شکاست دی ہے یہ بہت ہی باباں کے دول بتا رہا ہوں اور سب کو پتہ بھی ہے اس کو اپنے ہی آرمی چیف نے اپنے ہی جرنیلوں نے شکاست دی ہے وہ ہی آرمی چیف جو اس کا قریب بھی رشتہ دار بھی لگتا تھا وہ ہی آرمی چیف جو اس کے والد کا بھی رشتہ دار تھا اس کے والد کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے وہ آرمی چیف وہ جرنیل جو ان کے اپنے تھے وہ اس کے مخالف ہو گئے اس کی بہت ساری وجہات تھیں وہ پھر کبھی بیان کریں گے تو اس کو اپنی فوج نے اپنی آرمی نے شکاست دی ہے یہاں پہ صورتحار لیفرنٹ ہے ٹھیک ہو گیا نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ڈائریک ٹیسل فوج کے ساتھ ہے تیسے بات یہ ہے کہ آج آرمی چیف نے اسلام آباد میں علماء و مشایخ کانفرنس سے ایک خطاب کیا اور وہ بہتی دبنگ قسم کا خطاب ہے اس میں بہت سارے میسیجز دیئے اور ایک میسیج یہ بھی دیا کہ اگر کسی نے بھی انتشار پھیلانے کی کوشش کی تو مجھے رب کریم کی قسم ہے ہم اس کے راستے میں کھڑے ہوں گے یہ بڑی بڑا ایک معمولی بات نہیں ہے اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ اسی انتشار کی طرف اشارہ تھا اور ساتھ بار بار انہوں نے کہا چونکہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں اور انہوں نے کہا کہ قرآن و حدیث میں جو سب سے بڑا جرم جس کو کہا گیا ہے ظاہرہ وہ علماء اور مشایخ سے خطاب کر رہے تھے جو سب سے بڑا جرم کہا گیا ہے وہ ہے فساد فی الارض اور جس کسی نے فساد فی الارض کیا اس کو نہیں چھوڑیں گے طالبان کو آج کل وہ خود کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو طالبان نہ کہیں بلکہ فتنہ خوارج کہیں اس طالبان کی جو ٹی ٹی پی تحریک ہے اس کو فتنہ خوارج کہیں اور جو خود ہیں ان کو خارجی کہیں اور آئی ایس پی آر نے بھی یہی لکھنا اور یہی پڑھنا شروع کر دیا ہے اور انہوں نے بہت سارے اور بھی میسیجز دی ہیں کچھ دوستوں نے ایک پیغام بھیجا ہے اور بار بار وہ پوچھ رہے ہیں کہ سر آج آرمی چیف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ ہم نے دو قومی نظریہ کو خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے یہ جان لیں آج کہاں کھڑے ہیں یہ آرمی چیف نے آج کہا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ یوتھیوں کی طرف اشارہ ہے نہیں یہ یوتھیوں کی طرف یہ اشارہ نہیں ہے یوتھیوں کی طرف انتشار والا اشارہ تھا یہ انڈیا کی طرف اشارہ ہے جب یہ سکوت دھاکہ ہوا تھا جب یہ مشرقی پاکستان الہدہ ہوا تھا تو انڈیا کے اس وقت کی وزیراعظم اندرہ گاندی نے انتہائی رہونت کے ساتھ انتہائی تکبر کے ساتھ کہا تھا کہ آج ہم نے دو قومی نظریہ کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے یا غرق کر دیا ہے یہ ان کے مو پر حافظ صاحب نے ٹھیک کر کے جمع کے چانٹا مارا ہے کہ جو کہتے تھے اب ان کے اپنے احساسے گٹر میں ڈبو دیئے گئے ہیں اور وہ گٹر میں آرمی چیف صاحب نے ایک شعر بھی پڑھا ہے علام اقبال کا کہتا ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ بہت زبردست علام اقبال کا انقلابی کتا ہے یہ اور آج یہ پڑھا ہے علماء و مشایخ کانفرنس میں آرمی چیف نے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اور اس کے بعد آ جاتی ہیں جناب سنم جاوید صاحبہ کے والد صاحب کوئی اور جناب والدین اور وہ پھر آکے کہتے ہیں جناب ہمارے تو بچوں کا قصور نہیں تھا یہ میسج ہے وڈے گھر کی طرف سے یہ میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو روکیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا بتائے سوشل میڈیا بتائے سارے بتائے پھر نہ کہنا کہ خبر نہیں ہوئی تھی یہ یہ وڈے گھر وڈا گھر کہہ رہا ہے وڈے گھر ذرائع سے ہمیں پتا چلا ہے یہ وڈا گھر کہہ رہا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ جناب کے وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں والدین کو چاہیے کہ ان بچوں کو رکھیں کیونکہ یہی وہ بچے تھے وہ جو آج بھی سڑ رہے ہیں وہ سو ڈیڑھ سو لوگ جو ہیں جو سڑ رہے ہیں ان کو سزائیں بھی ہوں گی اور ان کا جیلوں میں بھی ہیں اور ان کا فیوچر بھی ڈارک ہو چکا ہے بلیک ہو چکا ہے تو کہہ رہے ہیں اب کی بار کوئی معاملات کچھ اور ہونے لگے ہیں اب کی بار وہ سزائیں اس سے بہت گناہ سخت ہو سکتی ہیں اب کی بار اگر کسی نے دوبارہ نو مائی کی طرز کا انتشار دورانے کی کوشش کی تو پھر والدین یہ نہ کہیں کہ ہمیں پہلے ریاست نے خبردار نہیں کیا تھا ہو سکتا ہے یہی وارننگ ریاست کی طرف سے بقاعدہ چلنے لگے ٹی وی پر ٹی وی چینلز پر مختلف سوشل میڈیا میں مختلف اناؤسمنٹ ہونے لگے ہو سکتا ہے یہ بھی این ممکن ہے کہ والدین ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچتاوے کا شکار ہوں اور پھر وہ کہیں کہ جناب عمران نیازی کا تو یہ حال ہے کہ وہ پھر پہچاننے سے بھی انکار کر دیتا ہے وہ تو پھر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے اور پھر اس کے بعد استعمال کر کے وہ پھر جو ہے نا سائیڈ پہ ہو جاتا ہے اور وہ کسی کو نہیں سامنے پھر اس کے بعد اپناتا نہیں ہے وہ نہیں کرتا لیکن اب یہ ریاست کی طرف سے حکومت کی طرف سے کنٹرول ٹاور کی طرف سے وٹے گھر کی طرف سے پاک فوج کی طرف سے یہی پیغام ہے کہ والدین سے کہیں اپنے بچوں کو سمجھائیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں یہ میں آپ کو آپ کو معلومات کی بنیاد پر یہ بتا رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں آپ کو میں پہلے بتا دوں کہ یہ برطانیہ کی ابھی مثال آپ نے دیکھی ہے تین دن کے اندر جہاں پر وہ سزائیں دینے اور کسی کو تین سال کسی کو ڈائی سال کسی کو دو سال وہ سزائیں ان کو مل گئی ہیں تین دن کے اندر کسی نے وہاں یہ نہیں کہا کہ جسٹس ہریڈ is جسٹس بریڈ یہ تو ابھی تو اتجاج شہاں شروع تھا تو چوبیس گھنٹے بیٹھ کر تو ججوں نے سزائیں بھی سنا دی ہیں یہاں پہ یہ ہوا کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے question کر رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کہ یہ کیا تھا کہ جی آپ نے جلدی جلدی رات کو بھی عدالتیں لگیں اور کیا یہ اس میں کون سی ایسی قیامت آ رہی تھے کہ رات کے دس بجے تک بھی کورٹ چلتی رہی جو عمران خان کو کچھ سزائیں ہوئی تھیں کہ اڈیالہ جیل میں ابھی سائفر کیس کا یعنی ابھی وہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ہے وہ بھی آنے لگا ہے وہ کوئی دس بارہ روز میں پندرہ روز میں دو ہفتوں میں تین ہفتوں میں وہ فیصلہ بھی آنے لگا ہے اور وہ فیصلہ بھی اب میں کیا کہہ سکتا ہوں وہ فیصلہ بھی کوئی خان صاحب جو شواہد نظر آ رہے ہیں وہ بڑا open and shut case ہے وہ خان صاحب کے لیے بہتی خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے وہ فیصلہ بھی اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بالکل واضح پیغام ہے اور یہ پیغام والدین کے لیے ہے کہ ان کو نکلنے نہ دیں otherwise خود آپ اس سارے action کے خود ذمہ دار ہوں گے چاہے وہاں کچھ ہو جائے جو بھی قانون اور آئین کو ہاتھ میں لے گا جو بھی قانون کو ہاتھ میں لے گا قانون اس کا موہ توڑ کے رکھ دے گا یہ معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں جو بھی قانون کو ہاتھ میں لے گا یا نو بائی کا انتشار کرنا چاہے گا دوبارہ تو ہو سکتا ہے وہ اپنی جان گوا دے وہ ہو سکتا ہے بہت ہی سخت ترین سزائیں آج بھی سڑ رہے ہیں یہاں تک تو ہو گئی وارننگ اب میرا تجزیہ یہ جو دیکھ رہے تھے نا جو بڑے انقلاب کے نعرے میں نے تو یہ میوٹ کر کے ویڈیو لگائی ہے وہ بڑا انقلاب انقلاب کے نعرے لگا رہے تھے ٹھیک ہو گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت انقلاب کے نتیجے میں نہیں آتی ہوتی وہ کچھ اور صورتحال ہوتی ہے اور آپ اگر اسلامی ٹچ اور مذہب کو استعمال کریں گے تو وہ ایک الگ سے بات ہے وہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں ٹھیک ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ آپ ذرا ان کے چہرے پہچان لیں یا جن کا نام فلا چودری اور یہ وہ کیونکہ ان کو تو وہ باہر جو بیٹھے ہوئے وہ جبران الیاس ہے نا وہ جناب استعمال کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ مکر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے یہ ٹویٹ کو کس نے استعمال کر دیا پتہ نہیں ہمارے اس اکاؤنٹ کو کس نے بعد میں یہ مکر جاتے ہو سکتا ہے کل تک بھی کو مکر جائیں ہو سکتا ہے بہت سارے حوالوں سے کچھ کچھ لوگ ایسے ہوں جو مکر جائیں ٹھیک ہے نا وہ کہیں کہ پتہ نہیں یہ تو ہمارا اکاؤنٹ ہے کو گیا تھا یا کیا ہو گیا تھا یہ لوگ جو ہیں جو نظر آ رہے ہیں ان میں سے آپ دیکھ لی جیے گا کتنا لوگ آتے ہیں آپ کے اپنے لیڈر نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا تھا پورے پاکستان سے ہزار بندہ بھی جیلوں میں نہیں گیا آپ کو پتا ہوگا یہ ابھی کی بات ہے تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے انہوں نے کہا یہ زمان پارک میں بیٹھا ہے ہمیں جیلیں بھیجوانا جیل بھیجوانا چاہتا ہے ٹھیک ہو گیا نا تو اب اس کے بعد اس لیڈر نے وہ جب خود ساتھ تھا تو سوابی انٹرچینج سے وہ یہاں پہ آ رہا تھا خیبر پختونخواہ میں بھی اس کی حکومت تھی کشمیر میں بھی حکومت تھی گلگت بلتستان میں بھی حکومت تھی پنجاب میں بھی حکومت تھی اور وہ جلوس لے کے آ رہا تھا اس کے ساتھ دس ہزار بندہ کوئی نہیں تھا یہاں پہ کوئی سات آٹھ ہزار بندہ اسلامباد میں آیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے کوئی نظر نہیں آئے گا دوسری بات یہ ہے کہ جو آج آپ آج بھی سن رہے تھے وہ مراد سعید کی آڈیو نکلو پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے وہ اوٹ پٹانگ ماری وہ خود گٹر میں چھپا ہوا تو یہ خود گٹر میں چھپ جاتے ہیں یہ دوسروں کے بچے مرواتے ہیں یہ دوسروں کی اولاد آگے کرتے ہیں وہ بیچارے ان کے وہ یوتھیوں کا عقل ویسے ہی کوئی نہیں ان کا پر چمر فارغ ہوتا ہے لیکن جوانی میں تو ویسے ہی بڑا وہ عجیب و غریب سی صورتحال ہوتی ہے نا آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ کوئی مذہبی ٹاچ تو پتہ نہیں کون سا ٹاچ تو پتہ نہیں کون سا کہ میں نے ریاست مدینہ بنانی ہے اور ریاست مدینہ بنانے کے نعرے لگاتے لگاتے ادھر سے آئلہ ملک کے ساتھ وہ سیکسی گفتگو شروع ہو جاتی ہے مازد کے ساتھ وہ گفتگو تو میں نے آپ کو کبھی شاید سنا ہے نہیں ہے کبھی ہو سکتا ہے میں گفتگو یہاں پہ سنا بھی دوں لیکن اس دن میں خصوصی ریکویسٹ کروں گا کہ فیملیز وہ نہ دیکھیں ٹھیک ہے نا یہ بات ہے کہ وہ یہاں پر نعرہ لگایا جاتا ہے میں نے تو ریاست مدینہ بنانی ہے اور ادھر سے آئلہ ملک کے ساتھ ایسی گفتگو ہو جاتی ہے ادھر سے یہ ساری چیزیں ادھر سے پتہ نہیں کیا کبھی رمل خسرا آ جاتا ہے تو کبھی کون کون اس کو چھوڑ دیجئے لیکن اب کی باہر آپ دیکھ لیجی گا یا تو یہ مکر جائیں گے یا یہ خود بھاگ جائیں گے یہ پھر اس میں یہ کئی دفعہ یہاں پہ صورتحال ہو چکی ہم ہم سڑکوں پہ آئیں گے میں ایک ہی وکٹ سے ایک ہی بال سے دینوں کی وکٹیں اڑا دوں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا انہوں نے کئی دفعہ بھڑکیں ماری ہوئی ہیں انہوں نے کئی دفعہ ایسا کہا ہوا ہے جناب میں تو آؤں گا تو میں پورا پاکستان بند کر دوں گا میں تو یہ تیس نیس کر دوں گا اگر پوزیشن میں اس طریقے سے آپ نے اودھم مچایا تھا وہ جو دو ہزار چودہ دو ہزار پندرہ دو ہزار سولہ دو ہزار تیرہ بارہ سے آنوڑ بلکہ گیارہ سے آنوڑ آپ نے جو اودھم مچایا تھا اس وقت آپ کے ساتھ کنٹرول ٹاور تھا اس اودھم کے پیچھے وہ پرانی اسٹیبلشمنٹ تھی اس اودھم کے پیچھے جنرل شجا پاشا تھا اس اودھم کے پیچھے جنرل فیض حمید تھا اس اودھم کے پیچھے اس انتشار کے پیچھے جنرل باجواز جنرل فیض حمید جنرل آصف غفور جنرل شجا پاشا اس اس کے پیچھے جنرل زہیر الاسلام میں اور کس کس کا نام لو اس کے پیچھے پاپا جانز پیزا اس کے پیچھے بہت سارے لوگ تھے اس کے پیچھے کہ حسینہ واجد کو اس کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کی اپنی فوج نے گھر بھیجا ہے اس کی اپنی فوج نے نسلے پہ مجبور کیا ہے حسینہ واجد کو یہ طلبہ نے نہیں کیا یہ میں آپ کو آپ اتمنان رکھیں اور یہاں پر اب تو مثالیں ہیں سامنے کہ بھئی لندن میں کیا ہوا کیپٹل ہیل میں کیا ہوا اب تو خود بہت سارے کالے بھونوں پر یہ پریشر آنا لگ گیا ہے کہ باہر کیا ہوتا ہے انتشار ہوتا ہے تو وہاں فوری طور پہ کیا ہو جاتا ہے انصاف ملتا ہے وہاں انتشاریوں کو سزا ملتی ہے آج کالے بھونوں پر پریشر آنے لگی ہے کہ آج کل سوالات اٹھ رہے ہیں میڈیا پر سوشل میڈیا پر کہ ہماری عدلیہ کیا کر رہی ہے وزیر آ کے کوئیسٹن کر رہے ہیں ڈی جی آئی اس پی آر کوئیسٹن کر رہے ہیں بہت سارے کہ ہماری عدلیہ کیا کر رہی ہے بہت سارے کالے بھون کیا کر رہے ہیں بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہیں وہ تو انتشاریوں کے سہولتکاری کر رہے ہیں وہ تو وہاں جب لندن کا نو مائی ہوتا ہے وہاں پہ برطانیہ کا جب نو مائی ہوتا ہے تو تین دن کے اندر اندر انتشاریوں کو سزا مل جاتی ہے دو چار مہینے کے اندر اندر کیپٹل ہل پہ حملہ کرنے والوں کو دس دس سال اٹھارہ اٹھارہ سال تک سزا ہو جاتی ہے اور یہاں پہ سہولتکاری ہو رہی ہے تو اب یہ کالب ہونو پہ بھی پریشر آ رہا ہے ایسی بات نہیں ہے بنگلہ دیش میں اگر ہیں تو وہاں تین سو بندے چلے بھی گئے ہیں یہ بھی بات ہے آج تک اگر وہ صورتحال ہے تو بہت سارے لوگ وہاں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے تو یہ ایسی بات نہیں ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یوتھیوں میں وہ دم خم نہیں ہے اگر ہوتا تو آپ کا لیڈر ایک سال سے جیل میں ہے کوئی دس پندرہ لاکھ باہر نکل آتے تو حمد کرتے پھر لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں در جوتے پڑھیں نا ادھر یوتھیے ایسی بدم دبا کے بھاگتے ہیں اللہ مان اللہ حفیظ اور امید ہے آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ